سلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یہ بڑی اہم ویڈیو ہے خاص طور پر شگر کے مریضوں کے لیے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سے تو وہ پھل ہیں جن کے اندر شگر کم ہوتی ہے اور جب شگر کم ہوتی ہے تو وہ شگر کے مریضوں کے لیے بڑے اچھے اور مفید پھل ہیں وہ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں اور کون سے وہ پھل ہیں جن کے اندر شگر زیادہ ہوتی ہے شگر کے مریضوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے ان پھلوں کو کھانا بھی ہے تو اس کی مقدار کو کسی حد تک کم رکھتے ہیں تو چلیں ایک ایک کر کے ہم یہ ان پھلوں کی بات کرتے ہیں لیکن پہلے ایک اچھی اور خوشخبری والی بات میں آپ کو سناؤں گا کہ ان پھلوں کے بارے میں بتا کر کہ جن کو آپ انجوئے کر سکتے ہیں دن میں اور ان کے اندر شگر ہوتی ہے کم سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک پھل جو ہے آج کل کافی زیادہ پایا جاتا ہے جس کو گواوا یا امرود کہتے ہیں جو امرود کا پھل ہے اس کے اندر پانچ گرام جو ہے شگر ہوتی ہے اور تین گرام جو ہے اس کے اندر فائبر ہے اب یہ جو مقدار ہے شگر کی ایک اگر ہم امرود کی بات کرتے ہیں اور تو جب آپ مقابلہ کریں گے کچھ ایسے پھلوں سے جو آپ روٹین میں کھاتے ہیں لیکن جب دیکھیں گے کہ ان کے اندر شگر کتنی ہے تو آپ کو بہت اچھے لگیں گے امرود تو امرود کے اندر نہ صرف یہ کہ پانچ گرام شگر ہے صرف پانچ گرام اور تین گرام فائبر بھی ہے اور یہ اکثر جو آپ براؤن بریڈ کھاتے ہیں اور اکثر جو اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو ان سے کہیں بہتر آپشن ہے کیونکہ فائبر اس کے اندر اچھا خاصہ ہے تو اس کو آپ سموتیز میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو پھل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو چھیلے بغیر آپ اس کو اپنے سلاد وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں تو امرود جو ہے وہ شگر کے مریضوں کے لیے ایک اچھی چوئس ہے اس کے بعد باری آتی ہے گرمہ جو ہوتا ہے جس کو انگلیش میں کینٹولوپ کہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے آپ کا فیوریٹ پھل ہو لیکن میرا یہ پسندیدہ ترین پھلوں میں سیکھ ہے اس کے اندر صرف پانچ گرام شگر ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے جان کے کہ کیلوریز اس کے اندر 23 ہیں ایک درمیانہ سائز کا جو آپ پورشن اگر ایک وقت میں کھاتے ہیں تو آپ کو صرف پانچ گرام شگر ملتی ہے اور 23 کیلوریز ملتی ہیں تو یہ بھی وہ پھل ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں سالڈ میں بھی ڈال کے یا دن میں ایک سے دو دفعہ آپ سنیکس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ مختلف طریقوں سے اس کے اوپر کوئی جو چیز ہوتی ہے پنیر ہوتا ہے بٹر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ شامل کر کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں گرما کو بھی اور گرما بھی شگر کے مریضوں کے لیے ایک اچھی چوئیس ہے اس کے بعد جو اگلا پھل ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریس بیریز یعنی عام زبان میں اردو میں ہم اسے کہتے ہیں رس بھری یہ جو پھل ہوتا ہے اس کے اندر بھی شگر صرف پانچ گرام ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو فائبر ہے وہ اس کے اندر آٹھ گرام ہے ایک کپ کے اندر اگر آپ ایک کپ میں یہ رس بھری لیں تو اس کے اندر آٹھ گرام فائبر ہے پانچ گرام شگر ہے اور یہ جو اتنا زیادہ فائبر ہے نہ صرف یہ کہ آپ کی ڈائجیشن کو بہتر کرتا ہے بلکہ آپ کو کم کھانے کے بعد ہی لگتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے آپ کو بھوک کے احساس کو کم کرتا ہے جس کے وجہ سے جو آپ باقی چیزیں بار بار کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی طرف آپ کا دل نہیں جاتا تو ریس بری یا ریس بری جو ہے پھل یہ بھی شگر کے مریضوں کے لیے ایک بہت اچھی چوائس ہے اس کے بعد آتی ہے ایک پھل کی باری جس کو ہم کہتے ہیں پپائیاز یا پپیتا یہ آپ ڈینگی کے جو مریضوں کے دنوں میں پپیتے کے پتے اور پپیتے کا پھل جو ہے اس کا بڑا ذکر سنتے رہتے ہیں تو شگر کے مریضوں کے لیے یہ بھی بہت ایک اچھی چوائس ہے اور آج کل بھی آپ کو پتا ہے کہ مچھروں کا سیزن ہے اور آج کل بھی ڈینگی کا سیزن ہے کیونکہ یہ جو پپیتا ہوتا ہے اس کا جو اگر آپ ایک کیونکہ یہ پھل اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے اس کے اندر بھی چھے گرام شگر ہے صرف یعنی آدھا حصہ کھا کے آپ اس وقت کی اپنی مطلوبہ جو ایک بھوک کا احساس ہے یا جو چیز آپ کھانا چاہتے ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں اور اس کے اندر صرف چھے گرام شگر ہے آپ اس کو دہی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر جو لیمن ہوتا ہے لیمون وہ بھی چھڑک سکتے ہیں آپ مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو شگر کے مریضوں کے لیے پپائیاس یا پپیتا جو ہے وہ بھی ایک اچھی چوئس ہے اس کے بعد باری آتی ہے دوستو سٹرابریز کی سب لوگ واقف ہیں اس پھل کے ساتھ اس کو مختلف طریقوں سے کھایا جاتا ہے سیلیڈ میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے اور ویسے بھی اس کو کھایا جاتا ہے بعض لوگ اس کا ملک شیک بھی بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی یعنی ایک پورا جو کپ ہے سٹرابریز کا اگر آپ وہ انجوئے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر صرف اور صرف سات گرام شگر ہے یہ کوئی بہت زیادہ شگر نہیں ہے لیکن یہ ایک وقت میں آپ کے سنیکس بن سکتا ہے آپ کا جو بھوک کا احساس ہے اس کو بھی کم کرے گا تو جو شگر کے مریض ہیں ان کے لیے سٹرابری بھی ایک اچھی چوئی اس کے بعد ایک پھل کی باری آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایووک ایڈوز یہ اکثر میری ویڈیوز میں آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے یا آپ پھل دیکھ پی رہے ہیں کہ کیسا یہ لگتا ہے دیکھنے میں تو اس کے ایک جو پھل ہے میڈیم سائز کا اس کے اندر صرف اور صرف ون پوائنٹ ڈبل تھری ایک اشاریہ تین تین جو گرام شگر ہے اگر دیکھا جائے تو یہ تو بہت ہی کم شگر ہے لیکن تھوڑا سا اس کا اس کو اگرچہ آپ کھا سکتے ہیں اور صرف ایک اشاریہ تین تین گرام ہے تو یہ تو بڑی اچھی چوئس ہے لیکن اسی وقت میں پھر ہم بتائیں گے کہ کیونکہ اس کے اندر جو کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں تو آپ اس کو بہت زیادہ نہیں کھا سکتے لیکن شگر کے مریضوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیلوریز کے علاوہ جو شگر ہے وہ بہت کم ہے تو اس لیے آپ اس کو بھی مختلف طریقوں سے سیالڈ میں یا ویسے بھی آپ انجوئے کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بری چوئس میں نہیں آئے گا کہ ایووکیڈو پھل شگر کے مریضوں کو جب بھی کھانا ہے تو وہ یہ سوچ کے کھالیں کہ بہت زیادہ اس کی روٹین نہ بنائیں لیکن اس کو وہ انجوئے کر سکتے ہیں کبھی کبھی اب ہم داخل ہوتے ہیں اس ایسے فیز میں کہ جس میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے وہ پھل آئیں گے کہ جس میں شگر زیادہ ہیں اور پھر ہم ان پھلوں کی طرف بڑھیں گے کہ جب شگر کے مریض کے طور پر اس میں فورٹین گرام شگر ہے اب آپ اس کا مقابلہ کریں جو ابھی تک میں بتا چکا ہوں تو آپ کو لگے گا کہ کیلہ جو ہے اس میں کیونکہ فورٹین گرام شگر ہے فائدہ تو ہے آپ کو اس کا فائبر ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے ذرا محتاط رہنا ہے آپ ایک کیلہ کھا لیں بہت زیادہ یہ جو باتیں بنی ہوئی ہیں کہ ایک کیلہ نہیں کھانا چاہیے دو کھانا چاہیے یہ سب متس ہیں یعنی فورٹین گرام شگر ہے لیکن آپ اس کو اگر انجائے کرنا چاہتے ہیں تو ایک وقت میں ایک کھائیں اگر صبح لینا ہے یا شام کو لینا ہے تو آپ کو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے فگز کی یعنی انجیر کی انجیر جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی اگر فرض کریں کہ دو آپ میڈیم سائز کی لیں گے تو تقریباً سولنگ گرام اس کے اندر شگر ہے کیونکہ دو کا میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ سائز اس کا ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ دو کے قریب ایک وقت میں کھاتے ہیں تو سولنگ گرام ہے یعنی باقی جو ابھی تک میں بتا چکا ہوں اس سے زیادہ ہے لیکن آگے جو میں آپ کو بتاؤں گا تو اس سے کم ہے تو یہ درمیان میں پھال آتا ہے کہ جو شگر کے مریض جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے سلاد میں بٹر کے ساتھ مختلف طریقوں سے اس کو انجائے کر سکتے ہیں تو فگز یا انجیر جو ہیں یہ کیونکہ ایک بہت اچھی چیز ہے تو اس کے اندر جو شگر ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ایک آپ لیتے ہیں تو دس گرام کے قریب ہے دو میڈیم سائز لیتے تو اس میں سولن سے بیس گرام کے قریب اس میں شگر ہوتی ہے تو اس لئے شگر کا مریض کبھی کبھی اس کو بھی انجوائے کر سکتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے لال ہے وی لال ہے آپ کو پتا ہے یہ پچھلے دنوں بڑا ایک مشہور ہوا تھا کہ یہ جو وارٹر میلن ہوتا ہے جو تربوز ہوتا ہے جس کو ہم پنجابی میں دھوانا کہتے ہیں تو یہ بڑا مشہور ہوئے تھے یہ جملے کے تو لوگ بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس کو بھی اس کے اندر جو ایک چھوٹا پیس ہم کاتتے ہیں اگر یعنی آپ کو پتا ہے کہ اس کے مختلف پیسز آپ کات سکتے ہیں تو اس میں سترہ گرام شگر ہے تو سترہ گرام شگر کیونکہ ایک اچھی خاصی شگر ہے تو اس لیے آپ نے بہت زیادہ یہ نہیں کھانا اس کو وارٹر میلن کہتے بھی اس لیے ہیں کہ اس کے اندر نہ صرف پانی ہے بلکہ نمکیات بھی ہے اس لیے گرمیوں کے سیزن میں کچھ لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں لیکن بہت زیادہ اس کو نہیں کھانا چاہیے شگر کے مریضوں کو کیونکہ اس کا جو ایک حصہ ہے جو ہم کٹ کے نکالتے ہیں تو اس میں کہہ لیں کہ سترہ گرام کے قریب شگر ہے تو اس لیے کھا سکتے ہیں انجوئے کر سکتے ہیں لیکن محتاط رہے باریاتی ہے ناشپاتی کی ناشپاتی جو ہے ایک جو میڈیم سائز کی ناشپاتی ہے تو اس کے اندر ہے سترہ گرامز شگر ہیں اب ایک دن میں اگر تین چار آپ کھاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ شگر بان جائے گی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ناشپاتی لیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں اس کے آدھے حصے کے مختلف ٹکڑے کٹ کے اس کو آپ جو لو فیٹ جو یوگرٹ ہوتی ہے دئی ہوتی ہے اسی طرح سے جو پنیر ٹائپ کی یہ مختلفی ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ انجوئے کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بھی شگر جو ہے اب بڑھتے بڑھتے آپ کے سامنے جو پھال آ رہے ہیں کہ جن کے اندر نسبتاً شگر زیادہ ہیں تو ان کی طرف اب ہم جا رہے ہیں تو پیئرز یہ ناشپاتیوی کیا ایک جو میڈیم ہے اس کے اندر سترہ گرہم شگر ہے تو اس کو بھی ذرا احتیاط سے کھانا ہے اس کے بعد باری آتی ہے چیریز کی جو چیریز ہوتی ہیں یہ آپ شکل بھی دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ ایک چھوٹا سا کپ اس کو بھر لیتے ہیں چیریز کا تو اس میں اٹھارہ گرہم کے قریب شگر ہیں اور اکثر لوگ جب یہ کھاتے ہیں تو باز کھاتے ہیں وہ بڑے باول میں انہوں نے ڈالا ہوتا ہے تو اسی حساب سے ان کی جو شگر ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان کو بھی کھاتے ہوئے تھوڑا سا اپنے محتاط رہنا ہے ایک وقت میں بہت زیادہ نہ کھائیں تھوڑی بہت آپ انجوائے کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ایک جو چھوٹا کپ ہے اگر آپ وہ کھاتے ہیں کیونکہ آپ بار بار ایک چیز میں زور دوں گا کہ جس چیز میں بھی شگر زیادہ ہیں پھل میں اس کو آپ انجوائے ضرور کریں بس اس کی کوانٹیٹی اس کی مقدار اس کی تعداد کم رکھیں تو آپ اس طرح اپنا شوک بھی پورا کر لیں گے اس کا ذائقہ بھی چکھ لیں گے لیکن آپ کی کیونکہ شگر کے مریض کے طور پر یا ایک ایسا شخص جو شگر ہونے سے ڈر رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کو شگر ہو تو یہ اس سے بچت بھی ہو جائے گی اگر آپ تو اس کی جو اچھائی ہے وہ ماند پڑنا شروع ہو جائے گی تو اس لیے یہ جو چیز ہے اس کو بھی آپ نے اسی حساب سے کھانا ہے اب باری آتی ہے ایک ایسا موسمی پھل جو کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل سیزن میں آ رہا ہے وہ ہیں انگور یہ وہ نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں بلکہ یہ اچھے خاصے میٹھے ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا جو کپ ہے اس میں تئیس گرام شگر ہے اور ادھر تو ہم آپ کو پتا ہے کہ پاؤ یادہ کلو ہی کھاتے ہیں ایک وقت میں تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیشہ انگور کھٹے نہیں ہوتے انگور میٹھے بھی بہت ہوتے ہیں ایک جو چھوٹا کپ ہے تئیس گرام اس میں شگر ہے اور اگر ہم بہت زیادہ کھائیں گے ان چکروں میں کہ کیونکہ یہ تو بڑے میٹھے ہیں ان میں تو پانی ہوتا ہے اور ان میں تو کچھ نہیں ہے تو ان میں اچھی خاصی شگر ہوتی ہے تو انجوئے کریں ان کو لیکن چھوٹا سا کپ میں ڈالیں اس میں استعمال کریں اور ڈیلی کا اپنے دماغ میں آپ یہ ڈالیں کہ آپ کھا لیں گے اگر آپ بہت شکین ہیں لیکن ایک وقت میں زیادہ مت کھائیں اس سے آپ کو کہ آپ کی شگر جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے تو انگور جو ہیں وہ اس کیٹیگری کی طرف اب چلے گئے ہیں پھلوں کی کہ جہاں پی شگر آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے تو انگور کھائیں کم مقدار میں تاکہ زیادہ شگر آپ کی نہ بڑے آخر میں بات کروں گا میں پھلوں کے بادشاہ کی نہ صرف یہ کہ یہ پھلوں کا بادشاہ ہے بلکہ یہ شگر کا بھی بادشاہ ہے یہ بہت اہم ہے شگر کے مریضوں کے لیے جاننا کہ ایک میڈیم سائز کا جو عام ہے اس کے اندر فورٹی سکس گرام شگر ہے یعنی یہ جو بھی ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے میں شروع ہوا تھا نیچے ان پھلوں سے کہ جو آپ کو کھانے چاہیے اور ٹاپ پہ جو بادشاہ صاحب بیٹھے ہیں وہ بہت ہی میٹھے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کڑوے ہوتے ہیں لیکن یہ بادشاہ جو پھلوں کا ہے یہ بہت میٹھا ہے ایک میڈیم کے اندر فورٹی سکس گرام شگر ہے اگر آپ بہت زیادہ شگر سے کھاتے ہیں اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر کی آمدنی بڑھانے کا بہت اچھا ذریعہ بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک سمارٹ بندے ہیں اگر آپ ایک اچھی سوچ کے بندے ہیں اور آپ یا تو اپنی شگر کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں یا پھر اپنا جو شگر ہونے کا عمل ہے اس کو سلو کرنا چاہتے ہیں یا رکنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بادشاہ سلامت سے دور رہیں گے انتہائی کم اقدار میں کھائیں تھوڑا سا چک لیں تاکہ آپ کا شوق پورا ہو جائے ورنہ ایک چھوٹے سے بادشاہ سلامت میں مینگو میں بھی فورٹی سکس گرہم شگر ہے جو آپ کی اچھی خاصی کنٹرول کیوی شگر کو اڑا کے رکھ سکتا ہے آپ کے شگر سے بچنے کے عمل کو بھی بہت متاثر کر سکتا ہے تو بادشاہ سلامت سے تھوڑا سا دور ہی رہیں تو بہتر ہے تو دوستو یہ تھے وہ پھل جس میں کم شگر بھی ہے جس میں زیادہ شگر بھی ہے شگر کے مریضوں کے لئے جو ایک اچھی چوئس بھی ہیں اور شگر کے مریضوں کے لئے ایک بری چوئس بھی ہیں اور وہ لوگ جو میری طرح آج کل ان چکروں میں ہیں کہ ہم اپنی خوراک کا تھوڑا اس طریقے سے ہم اس کو تبدیل کریں گے کہ بیماریوں سے بچ سکیں کیونکہ تھوڑا سا بیماریوں سے بچنے کی طرف جائیں گے ٹیسٹ نہیں کروانے پڑیں گے ہسپتال میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑے گا فارمیسی پہ دوائیاں لینے کیلئے نہیں جانا پڑے گا اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں جو آپ احتیاط سے بچ سکتے ہیں جیسے میں بار بار ذکر کرتا ہوں ڈرائیونگ احتیاط سے کریں تو ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے خوراک آپ احتیاط سے کھائیں تو بیماریوں سے بچ جائیں گے اور اگر آپ کو اس چیز کا یقین نہیں ہے تو جو میں نے اس ویڈیوز میں بتایا اس کے الٹ کریں ریڈیوں سے بھی کھائیں اور سمو سے پکوڑے اور یہ چیزیں کھائیں اور آج کل تو سیزن بھی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پھر آپ کا جے بھلکی ہو جائے گی پھر آپ کی واک ہوگی جب آپ ہاسپٹل اور فارمیسیز پہ جائیں گے پھر آپ سے ڈاکٹر بہت خوش ہوں گے کیونکہ آپ ان کی آمدن بڑھانے کا ذریعہ بن جائیں گے تو کوشش کریں کہ اپنا خیار رکھیں اپنی خوراک پہ توجہ دیں یہ جو پھلوں کا میں نے ذکر کیا اس بات کو سمجھیں نہیں سمجھاتی تو گوگل کریں ان چیزوں کو ضروری نہیں ہے کہ میری ویڈیو میں آپ کو جواب مل جائے اور اگر لگتا ہے کہ جواب مل رہا ہے تو ویڈیو کو لائک تو آپ نے ضروری کرنا ہے ہر ویڈیو کو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو بھی کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں یہ ریکویسٹ ہے آپ سے گھنٹی جو بیل نظر آئی ہے اور آواز آئی ہے اس کو دبا دیں گے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کوئی بھی ویڈیو چاہے ہزاروں میں سے ایک ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ اس قابل ہے کہ کسی دوسرے کو فائدہ دے گی تو شیئر کے آپشن سے شیئر کر دیں ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے تو اپنے لئے کر لیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو